اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے اتقو اللہ فی عبادہی و بلادہ اللہ کا تقوی حاصل کرو اس کے بندوں اور اس کی زمین پر فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبُقَاءِ وَالْبَحَائِمَّ تم جانوروں اور زمین کے بارے میں بھی مسئول ہو تم سے پوچھا جائے گا یہاں تقوی کا وسیع مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ تقوی صرف حلال حرام یا اللہ کی نسبت اعمال میں نہیں ہے اتقو اللہ تقوی اختیار کرو فی عبادہی اللہ کے بندوں میں بھی اور بلادہی اللہ کے زمین ملک اور سلطنت پر بھی تقوی اختیار کرنا ہے اس لیے کہ اِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ تم سے پوچھا جائے گا زمین کے بارے میں پوچھا جائے گا اور زمین پر موجود حیات کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا عمیر المؤمنین آج سے ایک ہزار چار سو سال پہلے جن باتوں تک انسانی ذہن کی رہسائی نہیں ہے وہاں آپ کو متوجہ کر رہے ہیں آج جو انسان نے تقوی اختیار نہیں کیا ہے بلاد کی نسبت اس پلائنٹ کی نسبت اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو کلائمنٹ چینج آ رہے ہیں جو پولوشن ہو بھی ہے جو آلودگی ہے جو اس پلائنٹ کو نقصان پہنچا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کلام کے اہمیت کا لگتا ہے آج ایک انسان بول رہا ہے اور آج ان تمام انسانی تصرفات کو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے اتقو اللہ اور تقوی بھی اللہ سے اختیار کرنا ہے یعنی آپ نے زمین اور انوائرمنٹ کا خیال اللہ کی خاطر رکھنا ہے آنے والی نسلوں تک اللہ کی اس امانت کو سالم منتقل کرنے کے لیے تم سے پوچھا جائے گا تم نے اس زمین کے ساتھ کیا کیا اس کی فضاء کے ساتھ کیا کیا اس کے پانی کے ساتھ کیا کیا آج انسانی رویوں کی وجہ سے ایک ملین جانور اور پلانٹ اس پلانٹ سے ڈسپیر ہو چکے ہیں ناپید ہو چکے ہیں اور ہزاروں ایسی نسلیں ہیں ہشرات کی جو ناپید ہو رہی ہیں ان تصرفات کی وجہ سے ان برے رویوں کی وجہ سے پچتر فیصد لینڈ پر اثر ہوا ہے سکسٹی پرسنٹ سی پر اثر ہوا ہے جو حیات ہے جو زندگی ہے اور جو انوائمنٹ ہے اس پر اثر انداز ہوئے ہیں لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ واپسی کا راستہ ہے ان سب کو بچایا جا سکتا ہے اس پلانٹ کو بچایا جا سکتا ہے یہاں زندگی کو بچایا جا سکتا ہے اور اس کا راستہ تقویہ الہی ہے اور تقویہ عباد میں اور بیلات میں ہے اس لئے کہ تم سے پوچھا جائے گا بہائم اور بقع کے بارے میں اس لئے ایک مؤمن وہ ہے جو خیال رکھے جو آلودگی نہ پھیلائے جو پلاسٹک ویسٹ کو نہ پھیلائے گلوبل وارمنگ کو کلائمنٹ چینج کو محسوس کرے اور اس کو روکنے میں جد و جہد کرے اور وہ بھی خدا کی خوشنیتی کے لئے